پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف کا اسلام ناظرین آج میں موجود ہوں پنگور میں پنگور میں بھی ایف سی کے سیکٹر ہیڈکوارٹر میں جہاں پہ دو فروری سن دو ہزار بائیس کو رات ساڑھے آٹھ بجے دہشتگردوں نے حملہ کیا یہ دہشتگرد تھے کون؟ کہاں سے آئے؟ ایف سی ہیڈکوارٹر کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا؟ یہاں پہ کیا کچھ ہوا وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے جڑا بڑا سوال بلوچستان بلوچستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیا اس کے کوئی بین الاقوامی تانے بانے بھی ہیں؟ یہ بین الاقوامی تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ کیوں اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کا ایک لنکج سی پیک کے ساتھ بھی ہے؟ اور بلوچستان جس کی اہمیت سی پیک کی جو سیکنڈ پیز ہے جس پہ کام بقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی یہی وجہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ایک اور بڑا سوال زیادہ اہم سوال کہ جو اس وقت خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں علاقائی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں جو بگ پاور گیم ہے اس میں ایک بقاعدہ طور پر ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کا کیا نیا بیٹل گراؤن پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہوگا اور اس نئی ریجنل الائنمنٹ میں علاقائی الائنمنٹ میں گلوبل الائنمنٹ میں چین، رشیہ، امریکہ ایک نیا بیٹل گراؤن کی تلاش میں ہے اور جب صدر زی جن پنگ کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف اس کا کہا جاتا ہے اس کا پرل گوادر ہے بلوچستان میں بلوچستان سے مین روٹ جانا ہے تو کیا گلوبل عالمی طاقتیں بھی اس کو ٹارگٹ کریں گی اور آج یہاں پہ جو ہمیں ایویڈنسز ملے جس طرح سے یہ حملہ ہوا دہشتگردوں کا کون سے ویپنز سے ان کے پاس ان کو فنڈنگ کون دے رہا تھا پیسے ان کے پاس کہاں سے ہے ٹریننگ ان کو کس نے دی کیا اس میں وہ سب سگنیشن ملتے ہیں ہمیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ اس بڑی پاور گیم کا حصہ ہے جو کہ اب اس خطے میں کھیلی جاری ہے heavily ہور پاری کھین کریں کا حصہ ہے جو پیسے ہودین ہو شکریین ہے یہ ب 나는 کو شراک پر سکتا ہے یہ طرح سے ترتکتے ہیں چیزا کے لیے اس چیزا کا چیز percent نہیںشتا ہوں вот چیزا کو چکایا میکنین اور یہ جنسز ہے وہ جنست کیا ہے وہ جنس به سطر سے کہتا ہے ب 얼� иногда estamos فکر چیزا ہے but ini تجازہ چاہolog чудتہ بل 아닌 جنس this ڈی جنس جب یہ وحیکل بھون ایڈی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ بھی آرہا تھا کہ اسے انترین اور تارگیت کرتے ہیں جو ہمارا یہ کامپ ہے اس میں فائر اس سے پتہ نہیں آیا تھا لیکن اس کامپ میں پورا کمپیٹ ایک دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت اکسٹنسے فائر ہستان ہوئی فائر کون کر رہا تھا فائر کی ٹڈرس کی جو پارٹیز لوکیٹ تھیں جو پلادا میں تھی یا ڈی ایچو میں تھی انہوں نے امیجیٹل اس کو فائر کیا اور میرے خیال میں ان کی اٹنشن یہی تھی کہ جیسے ہی یہ لائٹ چلی جاتی ہے اور کمیوکیشن آف ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ سپورٹ فائر کر رہے تھے یہ وہی پانچھے ٹررس سے جو کے بعد میں انٹر ہیں وہی ساتھ ہے جو ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور آتے ساتھ یہاں سے جب یہ اٹیک ہو گیا تو ٹررس انٹر کس جگہ پہ ہوئے ہیں کی زیادہ چلی کیا ہے جاتی ہے جہاں سے جگہ پہنچتا ہے جہاں سے تھی انٹر خفیل کر رہے ہیں ساتھی انٹر کی تو اس کے ساتھ اٹھ 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 تھی وہی کا ساتھ آیا اپ所以呢 قام پہ انٹر ہے اور تارکیٹ پر اوٹ وЩاریف کی توانتے ہیں دی کام پہ جہا کی سینے لیلیشن دیشن اٹھ 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 ambassador and they are the commanders, the officers, families, then we are families of our soldiers. We have approximately 78 families living in this camp. So it was not only those senior leadership was target, but probably the hostages of the families were also one of the agents which then definitely become very difficult for the people. And the suicide attack, how many hours you have been at night? 8.6. 2.8.6. ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایف سی سیکٹر ہیکوارٹر کے کیمپ کے اندر موجود ہوں اور ہم نے آپ کو پہلے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ ویہیکل بون آئی ڈی سوسائیٹ بومبر جس نے آگے کے گیٹ پہ حملہ کیا تو وہاں سے یہاں تک ہم چل کے آئے ہیں جو افسران یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو دہشت گردے وہ ایف سی کیمپ کے اندر نہیں داخل ہو سکے جو کہ ان کی کوشش تھی اور سامنے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اور سولجر ہمیں روسٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر کا دفتر ہے جس کے اندر دہشت گرد پہلے آئے اور اس سے اس طرف ایف سی کی دیوار ہے اس کمپاؤنڈ کی دیوار ہے جس کو کہ وہ بریچ کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پہ جو ہماری کیو آر ایف ہے ہمارے بہدر جوان تھے انہوں نے ریسپونڈ کیا اور انہیں اس پیری میٹر کو بریچ نہیں کرنے دیا آگے لے کے آپ کو چلتے ہیں اور وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے کس طرح سے ان دہشت گردوں کو نیوٹریلائز کیا گیا اور جو خبریں آ رہی تھیں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ یہ گیم کھیلی گئی وہاں کیا ایمیجز تھے اور آن گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا یہ آپ کو آگے چل کے بتا دیں جب گیٹ سب اسلامباد میں بیٹھ کے جب یہ دو تاریخ کو معاملہ شروع خبریں آئیں کہ جب بھی حملہ ہو گئے پتہ لگا کہ اس ایم سی قیم کے اندر دہشت گرد آ گے تو پیرامیٹر بریچ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے دہشت گرد نہیں سر جب بیٹھ میں جو اس پرامیٹر جو ابھی ہم درسہ چل کے آرہے ہیں اس علاقے میں دہشت گرد نہیں آسکے یہاں سے دہشت گرد نہیں آسکے سوچی یہاں سے جب جایتا تھا جیپ ایک چند کرنے اگر آپ کو کھا سکے مجھے گروں کو کھا سکے یہاں سے وہاں سے وہاں سے بھی انگیج کر دیا ہے جو پہلا لڑکا ان کا تاریس اندر آیا اس کو انگیج کر دیا باقی تین سے چار لوگ انہوں نے اپنے آپ کو اس بی ایچو بلنگ میں ہو لیا ہے اور اسی ٹائم فریم میں اس کی بیکشیٹ پر پیدا جو ندر آ رہا ہے آپ پر گلوک نہیں ہے یعنی ریم پورسپٹی جو پیدا جو پیدا جو پیدا پیدا پر آیا ہے ہمارا جو قیرد کیا جو پہلے یہاں پہ آیا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی ہے اے permis پیدا پیدا پہلے ۔ نمی pup بیشتر کے مطلب وقت کے ساتھ والگ ریم پیدا پہنچو، جو پیدا پہنچو اور اس پار کی جاس بڑھ میں ہو تھا اس پر کھڑکیوں میں بڑھے اور اسiteit اب میں دیشتگرڑ میں دیشتگرڑ ہزامنے پڑھ میں صلاح سکتے ہیں ترônب Arens找 Le prendre کے پر لورہ لے وہاں دایشتگر نہیں ملت supplier اور یہ پرامیتر ہے اس کی لکھدی ترجمہ جو پہلے دیشتگر trabalhar ، اور میرے sol er lanc dar اور یہاں سے پھر ایک اچھی 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 اچھ اچھی شکہ ٹھائر ہوئا اگر آپ جب گے صرف اس کمپاون کو تارگی کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وست کمپاون کسر کیا تھا اگر وہ پرامیٹر بیچ کر کے اندر آ جائے تو کیا حاصل کرنے کلائے پر سر اس کمپاون میں اسی سب سے امپورنٹ آئرگیڈ آئے اگر آپ ہونے حالی رئیٹ رہوزے پر ترن کریں یہ پرس ہوسہ ہے کسی موضی وہ ہوسہ کماردن ہوسہ اس کا در موضی ہے کواندن ہوسہ اور اور اس کا مماؤر ہے تو میرے اپنے اسے اصمت میں سینللژوں پاس پسکے ہیں کیا ہوسٹیج گنایا اس طرح ہوسٹیج گنایا جب پسکے ہوسٹیج گنایا کچھ پسکے اپنے کردی ہوسٹیج گنایا جو آپ نے کہا جسوسیل میڈیا پہ بھی ایک جنگ لڑی گئی اس حوالے سے اس میں اطلاع دی گئے کہ یہ سینئے رفسران کو یہ اعمال بنا دیا گیا اور موسٹی یہ ایکاؤنٹ باہر سے چل رہے تھے آپ تو جب یہاں اوپریشن کر رہے تھے اس چیز کے آپ کو علم تھا کہ یہ کچھ بھی وہاں پہ چل رہے اور ایک انفرمیشن پروپاگینڈا وار بھی چل رہی ہے جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فرمز استعمال ہو رہے ہیں بسنس یہاں پہ چونکہ میں خود ہی موجود تھا اور میں ایک پرٹیکلر ٹائم میں تھا تو اگر وہاں پرٹیکل کر رہے تھے تو وہاں پرپاگینڈا تو کر رہے تھے بہتر گھنٹے اس میں لگے کیا کنسیڈریشن تھی آپ کے وقت کے اتنا زیادہ ٹائم لگا یہ ایک بلڈنگ میں تھی یہاں پہ آپ لوپ نہیں کر سکتے تھے انہیں میزائل مارتے ہیں گرنیٹ مارتے تھے اس میں سب سے بڑی کنسیڈریشن جو ہمارے تھی کہ ہم نے اپنا اور جو ہمارے ساتھ سفرین لوگ ہیں بازار کا ان کا نقصان نہیں پہتے یہ بالکل بازار بنتا ہے یہ بالکل اس کی بیک سائیڈ پہ بازار ہے مارکٹ ہے وہ پڑی اور اب وہ شام کے ساڑھے آٹھ کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ لوگ بازار میں مارکٹ ہے اور اس کے ساتھ چطورے کی آیا تو کسی ہمچ پیچھے انچانے کمیرے کم پر رہنے کنے کی مجھے ہوں کمیرے 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 کم کنے کی کسی جگرہ ہدا چیلی ہوا اس کو دیکھے ہوں اس کی طرح ہوتا ہے اور لیکن طرحی ہمیں جو مطمئن سکتا ہے اس کا پیچھے ہمیں چیلی انسانے اپنے اپنے کے پیچھے بنیے دل میں جیسے سنائے پر تھے ہوا وہ طریقہ جن میں باپنے سننایے پر تھے ہوا تھے ہی رہے ہیں کہ وہ طرح طریقہ تھے ہی ایک ایک تھاموں میں اپنے تھاملی جسے مزید تھے تو اس نشان خطور کے موجودے کو بچانے کی خطاک کے رہے ہیں تو آپ کو ٹائنگ نیا سب کر لاتا ہے یہ نشانات، یہ گولیوں کے ان بیلڈنگ پہ یہ جس ہمارے نشانات نظر آ رہے ہیں اس بیلڈنگ پہ آپ کو سارے نشانات نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک اور ایک لائن تھی جس میں ہمارے جانور بندے ہوتے تھے تو اس کو ہم نے ختم کر دیا کیونکہ وہ ان کی تیتھ بہت زیادہ ہوگی تو تو سمیل اور اس کے لئے سے کافی پرولوم آ رہی تھی اگر میں ایک لائنہ بیلڈنگ پہ رہا تھا اور ایک لائنہ بیلڈنگ پہ رہا تھا اور تررر ایس بیلڈنگ پہ رہا تھے تررر اس بیلڈنگ پہ رہا تھے ایسے بیلڈنگ پہ رہا تھے یہ یہ پہلی چار وینڈوز ہیں اور ہمیں وہ ایسے رہا تھے ڈیونڈنگ پہر دراہ پہرogیا تھے پہرگے تھے انکو انکو ناں فینلی نکالا کیا سر انکو فینلی نکالا اس tayہہ کہ ہمیں انکو انکوہ کام بتا ہے کم ترراک ناں گر آرکھنگ پہ رہا تھے وہوں نے ان کو رہر سے نکال لیں کوشش کیا جب ایک رہا تھا کیونکہ جو لوگ اس کے اندر اگر فرس کے آگیا ہیں تو ہم ان کو پٹھ لیں میں نے شرک بہائیند اس بلدین میں ہم نے ان کو رہر سے نکال لیں کی کوشش کی اور پیسی جب رات کو جب دو تین دن کو گیا تھے تو اس میں پھر چار لوگ بادبائلے تھے وہ ایک ایڈا مشٹک جس میں جانور تھے اور وہ اس جگہ سے نکل کے ہماری جو یہ دوسری لائن تھی جس میں جانور تھے اس کے اندر آکے وہ ہوتے ہیڈن دون سکتے ہیں اب یہ سیچویشن ایسی تھی کہ ایک میں وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بہائنڈ میرے اپنے لوگ ہیں اس کمرے میں ہمارے اپنے تین بندے پاند ہوئے ہوئے تھے پول آؤٹ ہوئے ہوئے تھے تو وہ اتنا کلوز تھا سب کچھ کہ آپ اکسنٹیو فائر کے ساتھ تو وہ لئے رسکی ہمارے نے دوسری فائر کی اپنے لوگوں نے سپیشل آہد دوسری ہوئے ہیں ایک اوپرے آپ نے انڈیو کیا اور وہ ایرار دوسری تھے اور وہ جاملہ کے فائر رہت ہے اس میں آپ اپنے لوگ تھے ہمارے اپنے لوگ تھے ہمارے لوگ BUGÝ سپیشل آہ ڈیو فائر کے ساتھ وہ چلی زیادہ ٹھیک زیادہ وہ اپنے لوگ تھے کارے دوسری لہتے ہیں سی جب وہ اپنے لوگ تھے تصل سے باختراز کی ہے اس میں تلقل کر رہا سکتا ہے یہاں م16 یہاں موانیک دارہے ہیں یہاں سکتہ ہیں یہ شاملہ سکتہ ہے آپ کی طرف ہم نے صبر کیا سکتہ ہیں یہتہ ہے کہ ایسے اور آنچا ہیں یہ سکتہ ہے اور آپ کو آپ کو ہائے نمبر ہیں بیچے سکتہ ہے ان کو نے حلعہ ، اپنے نمبر ہیں ویچے سکتہ ہیں یہ سکتہ ہے یہ لیکن ہے ہم یہ کے ساتھوں میں تظیر ان کے ساتھ ایک دیکھنے کے اس کے باقی یہاں ہمارے پاکہ ہمارے پاسکے یہ پاسکے کیا کرکٹوں میں وہ مطرولا ہے یہ امونیشن ہے بعد سیمیٹی ٹو آٹھ اپنگیج بہتا ہے اور فائنلی ڈیری فارم میں وہ مارے گئے فائنلی ڈیری فارم تا جو آس روم تھا اس کے اندر کھلا چلیں وہاں چل کے بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ وہاں فائنل آپریشن کیا ہوا کیا ہوا کیا ہے اس سے وہ ختم ہوتے ہیں وہ جو بیرک تھی اور ڈیری فارم اس سے باہر کی سائے یہی ڈیری فارم یہی ڈیری فارم یہ ساتھ یہ وال ہے اس کے ساتھ یہ وال آپ دیکھیں کہ یہ وال پھر آگے ہیں میرے کیمپ کے پیرمیٹر چلتا ہے یہاں ڈیری فارم یہاں ڈیری فارم یہ اس کا دیوار رہ گئی ہے جو گری نہیں ہے باقی بیسیکلی بھی بیرک تھی اور اس علاقے میں پیشت گید آخری وقت آخری وقت میں اس اس علاقے میں ہم نے یہاں پہ لہا کر کمان گئے ادر ویل وہ تھے اس لگا پہ وہاں سے نکالا گیا ان کو یہاں پہ لائے گیا دیوارن کیا گیا اور اس کے بعد پر میں فائنل آپریشن اسے جی اس پہ آپ سے بیر سا بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو صرف یہ ویپنز دکھاتے ہیں کہ یہ ویپنز کون کون سے ہیں اور افغانستان سے جب امریکی افواج گئیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سا اسلح وہاں پہ چھوڑ کے گئے یہ والے تمام اسلح جو ہے جب ان پہ بلکہ بارکورٹ بھی ان کے اگر نکال کے دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ امریکی اسلح ہے اور موسلی جو امریکہ اسلح افغانستان میں چھوڑ کے گیا جب ہم نے سپیشل آڈیٹر جنرل فار افغانستان انسپیکٹر جنرل فار افغانستان کی رپورٹس دیکھیں تو اس میں پتہ لگا کہ پچھلے سال بہت سارا لیٹسٹ اسلح افغانستان آیا تھا اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا ایک پروکسی جنگ پاکستان میں دھکیلنے کے لیے بقاعدہ طور پر لیٹس اسلح افغانستان میں ڈمپ کیا گیا اور پھر جس طرح کہ ماضی میں ہوتا ہے پروکسی جنگوں میں ہوتا ہے کہ جناب اسلح بیک ٹریک نہ کیا جا سکے کیونکہ تیررزم میں ہی کہا جاتا ہے دہشتگردی میں کہ ہر دہشتگرد گروپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹیٹ ایکٹر ہوتا ہے بہائنڈ ایوری نون سٹیٹ ایکٹر دیرز آلویز اسٹیٹ ایکٹر یہ جو اسلح ہے جو افغانستان میں چھوڑا گیا اور لیٹس اسلح وہاں پہ چھوڑا گیا کیا وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ پاکستان کو نیا میدان جنگ بنایا جائے اس گلوبل وار کا جس میں ایک طرف چین ایک طرف رشیہ اور امریکی انٹریس یہاں پہ اور ساتھ ساتھ اس کے پروکسی اس علاقے میں جس کے جل ذریعے سے یہ جنگ کھیلی جانی ہے وہ بھارت یہاں پہ موجود ہے اور بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے یہ جو دہشتگردوں کے رابطے تھے جو یہاں پہ مارے گئے ان کے رابطے اس تھرائیہ سیٹ سے جو ابھی تک انفرمیشن ڈی سائفر کی گئی ہے ان کے رابطے بھارت کے ساتھ بھی تھے جی ہاں بھارت اور بھارتی وزیر آزم نرندرہ مودی بلوچستان کے حوالے سے بقاعدہ ذکر کر چکے ہیں کہ بھارت کی ٹارگٹ لسٹ پہ موجود ہے کیا کہا تھا نرندرہ مودی نے آئیے دیکھیں ناصر نرندرہ مودی ناظرین بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہیں سے اس کو بہت کچھ انٹیلیکچنل تو کہتے ہیں انہیں سے خود نون سٹیٹ ایکٹر بھارتی ہے عجید دوول عجید دوول نے تو بقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ ہم بلوچستان کو میدان جنگ بنا دیں گے پاکستان کے لیے کیا کہا تھا عجید دوول نے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان's vulnerability is many many times higher than of india once they know that india has shifted its gear from the defensive move to defensive offense they will find that it is unaffordable for them you can do one Mumbai you may lose بلوچستان there is no nuclear war involved there is no engagement of troops if you know the tricks we know the tricks better than ناظرین عجید دوول نے جو باتشیت کی تھی کہ بلوچستان کو میدان جنگ بنایا جائے گا یہ وہ اسلحہ جو پروکسی جنگ کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا گیا اور اب ہمیں یہاں پہ پنجگور میں نظر آ رہے ہیں اور جب ہم اسے یہاں سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ بڑی گیم کیا چل رہی ہے تو بڑی گیم یہ چل رہی ہے کہ رو کے جو بقاعدہ ہینڈلرز ہیں وہ بلوچ نیشنلس کے ساتھ سب نیشنلس کے ساتھ رابطے میں تھے مختلف تنظیمیں جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ان کو ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ فراہم کی گئی اور اس حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب ایک پریس کانفرنس میں بقاعدہ طور پر بتا چکے ہیں کہ کس طرح انڈین آرمی کے افسران انڈین انٹیلیجنس رو کے افسران بقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی اور بلوچ سب نیشنلس مختلف لوگوں کو دہشتگردوں کو آپس میں ملانے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں کیا کہا آئیے دیکھ ایک تیسوش ہے کسی کاری ٹی 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 ٍی ٹی 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 پی ٹی ٹی اور ہزبال احرار ان آگست 2020 انڈیا نے انڈیوری امیرانی طریقہ طریقہ طالبان پاکستان بلوچستان بلا بلف اور برا انڈیا نے انڈیوری براثر براس اور انڈیوری براس انڈیوری براثر انڈیوری سیپک انڈیا نے انڈیوری ملیشہ ڈیوری براثر 23.35 ملین ڈالرز 5 ملین ڈالرز وہ گیون سب نیشنلیس جو نیم ہے ہی 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 تو کوز انریسٹ جی ناظرین یہ ملینز آف ڈالرز جو روخ خرش کر رہی ہے اس کا گراؤنڈ پہ ہمیں جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اسلحہ اور یہ تریننگ ان کو دی گئی ہے جو دہشتگرد آئے جنہوں نے یہاں پہ ایف سی کیمپ کے اوپر حملہ کیا یہ ویل ٹرینڈ تھے اور ویل موٹیویٹڈ بھی تھے یہاں پہ داخل یہ ہوئے دو فروری دو ہزار بائیس رات آٹھ بچ کے پچیس منٹ پر اور جس طرح ہمیں بریگیڈ بریگیڈی ساکپ نے بتایا کہ یہاں پہ مین کنسیڈریشن تھی ان کی اور ٹارگٹ یہ تھا کہ یہاں پہ فیملی اکومیڈیشن ہے افسران اور ہمارے جوانوں کی اور اس میں ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہوسٹیج بنایا جائے فیملیز کو ہوسٹیج بنایا جائے کیویلٹیز کی جائیں اور وہاں سے پھر حکومت پاکستان کو بلیک میل کیا جائے جس طرح کی ان کو ٹریننگ دی گئی وہ خود ایک ثبوت ہے کہ جو ٹریننگ لے کے وہ یہاں پہ آئے حاصل کر کے اور جو ان کا موٹیویشنل لیول تھا ان کو غالباً یہ بات بتا دی گئی تھی کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے اور جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس لیول کی انڈاکٹرینیشن جو کی گئی ہے یہ بقاعدہ طور پر سٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں اور اس کے سگنیچرز یہ وہ تمام سگنیچرز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اب یہ جو نائٹ ویجن گوگلز ہیں اور انفراریڈ تھرمل گوگلز بھی ہیں اس میں بلکہ یہ تو ہائی جس کو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نائٹ ویجن گوگل یہ تھرمل ایمیجنگ بھی لیتی اور کم از کم اس ایک کی جو مارکٹ میں قیمت ہے وہ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ روپیہ ہے اب ایک دہشت گرد کے پاس اگر یہ ساڑھے تین لاکھ کی یہ والی نائٹ ویجن گوگل ہے یہ والا اسلہ ہے تو کم از کم جتنے سات آٹھ دہشت گرد یہاں پہ آئے نوشکی میں آئے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو بات کی گئی جو انٹرسپس ہمارے پاس آئے کہ جی ملینز آف ڈالرز رو خرچ کر رہی ہے یہ وہ ملینز آف ڈالرز کی گاؤن پہ رسیدیں پڑی ہیں یہ ایم سکسین رائفل یہ گرینیڈ لانچر یہ آر پی جی لانچر یہ ساری چیزیں اور یہ گرینیڈ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری وہ رسیدیں ہیں جو رو نے پیسے خرچ کیے اور ایمپلیمنٹ ہوئے ایک ایک دہشت گرد پہ کم از کم دو ملین روپے بیس لاکھ روپے جو اسلہ ان کے پاس تھا جس طرح کی ٹریننگ اور جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ کاروائی کی اس صرف آپریشن کے لیے ایک دہشت گرد پہ منیمم لاغت صرف آپ اس اسلے کو دیکھ کے جو یہاں پہ پڑا ہے جو کمیونکیشن ڈیوائسز ان کے پاس سے کم از کم ایک دہشت گرد پہ بیس لاکھ روپے کا خرچہ ہوا اور جب آپ اس ساری چیز کو دیکھتے ہو اور بلوچستان میں جتنی دہشت گردی کی کاروائیاں پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں جو عجید دوول نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان میں یہ دہشت گردی کی کاروائیاں کریں گے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو ہماری انٹرسٹس ہماری انٹیلیجنس ایجنسز نے جو چیزیں ایڈنٹیفائی کی تھی وہ بالکل صحیح تھی اور گراؤن پہ ہمیں ان سب کے نشانات مل رہے ہیں یہی بات اس وقت بھی ہمارے نالج میں آئی تھی جب ہم نے ایک سرونگ انڈین نیول کمانڈر کل بھوشن یادیو کو گرفتار کیا تھا کہاں سے گرفتار کیا تھا جی نازین بلوچستان سے گرفتار کیا تھا اور کل بھوشن یادیو اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ بلوچستان میں کیا پلانس تھے کیا اس کے ٹارگٹ تھے اسے کیا کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں کیا کرنے کیا کس طرح کی کاروائیاں کرنے ہیں آئیے دیکھ ایم was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and بلوچستان interior turbat and kweta were to be organized and nicely coordinated the aims and the targets of raw to conduct the various terrorist activities within بلوچستان are conveyed properly to the insurgents and any kinds of requirements of them are conveyed back to the raw officials the aim was to have raw operatives on field so that they could facilitate and help the بلوچستان in carrying out precision targets میرے ناظرین جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ یہ اسلحہ آیا کہا سے کہا جا اور پروکسی جنگوں میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اپنے ٹریک کور کیے جاتے ہیں جب آکے آپ اس اسلحے پہ اگر اویزر قریب آجائیں صرف اس اسلحے کا دکھائیں کہ ناظرین یہ اسلحہ ہے کیا یہ پروپرٹی آف یو ایو ایس گورنمنٹ ایم سکسٹین رائیفلز اسکیلیبر بھی اس میں بقاعدہ طور پر دیا گیا پروپرٹی آف یو ایس گورنمنٹ اگر آپ صرف یہ اسلحہ دیکھیں تو اس کا اوریجن آپ پوچھیں گے کہاں سے بڑے آرام سے ٹریک کور ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ اسلحہ تو افغانستان سے آ رہا ہے افغانستان سے امریکہ بھاگ گیا اور اسلحہ پیچھے چھوڑ گیا یہ اسلحہ استعمال کہاں ہے یہ اسلحہ پاکستان میں استعمال ہو رہے اور یہ اس کے ایویڈنسز ہیں جب پندرہ اگست کو افغان طالبان نے افغانستان کابل میں حکومت بنائی تھی تو اس وقت بھی پاکستان کو بڑی دھمکیاں دی گئے یہی پاکستان کو مردے الزام پھرایا گیا تھا پاکستان پر ماضی میں بھی الزامات لگائے گئے لیکن ایک فیصلہ اور ہوا تھا کہ دہشتگردی کی جنگ اب پاکستان میں دھکیلی جائے گی جب ہم یہ سارے ایویڈنسز دیکھتے ہیں اور پراپرٹی آف یویس گورنمنٹ تو ان تمام چیزوں پہ جو ہمیں یہاں پہ سگنیچر مل رہے ہیں یہ اس پروکسی جنگ کے مل رہے ہیں جس کو کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں دھکیل آ جائے اور اس کا جو لارجر فوٹ پرنٹ ہے وہ ایک گلوبل وار ہے بگ پاورز کی جس میں چین اس وقت معاشی طور پہ اُبر کے سامنے آ رہا ہے جو چین اور امریکہ کا بقاعدہ طور پہ ایک تنازہ چل رہا ہے معاشی پیلڈ میں کیا اس کے لئے بیٹل گراؤنڈ پاکستان ہوگا سی پیک کو ٹارگٹ کیا جائے گا پاکستان نے تو اس کے لئے بہت سے اقدامات بھی کی ہیں دو ڈیویژن فوج بھی بقاعدہ طور پہ سی پیک کی پروٹیکشن کے لئے ریز کیے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جو ہم یہاں پہ اسلحہ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں یہاں پہ برامت ہوئی ہیں اس سے ہمیں ناظرین پتہ لگ رہا ہے کہ اس پہ بقاعدہ طور پہ جس طرح جید دوول نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کام کو تیز کیا جائے گا اگر وہاں سے کام تیز ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں بھی یہاں پہ بہت سارے اقدامات کرنا ہے اور خاص طور پہ بلوچستان میں بلوچستان میں ایک ترقی کا سفر شروع بھی ہوا ہے بہت سے یہاں پہ انسٹیٹوٹس بن رہے ہیں کام ہو رہے ہیں لیکن ایک سوشو ایکنومک تبدیلی بھی آ رہی ہے جو ماضی میں ایک سرداروں کا ہول تھا جب یہاں پہ تعلیم آ رہی ہے ترقی ہو رہی ہے سڑکیں بن رہی ہے ایک معاشی ترقی کا سفر ہو رہا ہے جو سی پیک کا سیکنڈ سٹیج ہے اس کے سمرات عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور جو قبائل ایک سرداری نظام ہے وہ چیلنج ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جائے گا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس پہ کیا اقدامات لیتی ہے اس پہ ڈیولپمنٹ کا پرانگ کس طرح سے مزید تیز کیا جائے تاکہ جو ہمارے بلوج بھائی ہیں ہماری بلوج بہنیں ان کی سٹیکس اس نظام میں کریئٹو ان کو سی پیک کے جو سمرات ہیں بقاعدہ طور پہ جائیں اور جو ہماری افواج پاکستان ہے جن کا کے رشتہ جو حفاظت کر رہی ہیں ان کا رشتہ عوام کے ساتھ گراؤنڈ پہ زیادہ مضبوط ہو